السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا بے تکلپ واپس میں ہو جانا کہ یہ گھر میں بغیر دستک کے جانا یہ سب منع ہے اور آقا جی نے اس کو منع کیا کوئی کسی گھر میں جائے پنانے پنانے وقت تو اجازت لے کے آئے اگر وہ کہے واپس ہو جائے تو واپس ہو جائے ایک نم بے تکلپی دروازہ کھولنا اور بے تکلپی کی باتیں کرنا ادھا اخراق سے گری ہوئی کہ ہم آپ دوسرے ربودانی میں آتے ہیں یہ تیرا ڈیڈی ہے اس کا ڈیڈی ہے یہ تمہوں کوئی سخت منع ہے اور اس میں پڑھو گے تمہارے وظیفوں کا خدا خلق ہے جیسے یہ اثر و اثر بہت کم ہو جائے گا یہ بد اخلاقی اتنی بڑی چیز ہے یہ بد اخلاقی جیسے بہتر کلپی میں کرنا چاہی نیت نہیں ہے لیکن یہ سخت منع ہے آقا جی نے اس کو پسند نہیں کیا خدا نے پسند نہیں کیا تو ایسی چیزیں مت کریں یہاں جو طریقت پر بھی حرف لائیں اور خدا رسول کو پسند نہ ہو یہ بہت مرا دل خراب ہوا کہ ایک دوسرے کا برانی منع تھے لیکن یہ بات منع ہے اور پھر بات اولیاء اللہ نے کہی ہے جہاں عداوت پھیلانی وہاں مزاق کرو لہے مزاق بغیر ضرورت کے شریعت کے حد کے اندر نہ ہو لہے مزاق کرنا جو سنہ تمہارے اندر عداوت پیدا کرے گا ہاں یہ اولیاء اللہ کی بات ہے اور قرآن نے موسیٰ اکسلام نے کہا میں جاہل ہوں سنے تو میں مزاق دل لگی کروں مزاق خوشی اتنا ہونا چاہیے جو حدود کے اندر ہو اور خدا رسول سے خوش ہوں ایسا بے تکلف آپ نے بولنا تیرا ڈیڑی ہے ایک جمعہ کے دوسرے گھر میں گز جانا یا ایک دوسرے کو ایسے دھکے مارنا یہ سب اخلاق کے خلاف ہیں آئندہ ایسا نہ کریں کنت پر وظیفوں کا اثر تم کو نہیں ملے گا اور بد اخلاق نبی سے دور تر ہوتا ہے ایسا مت کریں خواہ خاص کر کے کارکن جو کارکن نہ دوسرے ہوں ان کو بھی یہ چیزیں سکھاؤ یہ منع ہے خدا حافظ سلام